سال دوچار آٹسو دو میں پرتوی سے گئے ہوئے دو ایسٹرونوٹ ایڈم اور جیک اپنے سپیششپ میں نظر آتے ہیں وہ اینٹیریس نام کے ایک پلینٹ کے لیے اڑان بھر رہے ہیں جس کے بارے میں افوا ہے کہ وہاں انسان رہتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک ختلناک وائرس نے مہیلاو کو پرتوی پر پوری طرح سے بنجر چھوڑ دیا ہے اس لیے دو ایسٹرونوٹ انسانوں کے لیے ایک مہتر امید بچے ہیں ان کا مشن اینٹیریس کی یاترہ کرنا اور کچھ مہیلاو کو ڈھونڈنا اور انہیں لڑکوں کے لیے پرتوی کی یاترہ کرنے کے لیے منانا ہے کچھ ہی سمیں بعد جب سپیششپ اینٹیریس کے پاس آتا ہے تو وہاں عجیب گریویٹیشنل فورس کے قرن وہ اچانک خراب ہو جاتا ہے ایڈم اور جیک اسپیششپ پر کابو پانے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن یہ ستے پر کریش ہو جاتا ہے دونوں ایسٹرونوٹ کو معمولی چوٹے آئیے لیکن جیک کو تھوڑی زیادہ چوٹے آئیے اس سے پہلے کی اندر کا دھوا ان کا دم گھوٹ دے ایڈم جلدی سے اسے بہار نکالتا ہے پھر ہمیں اینٹیریس گریہ کا ویو دکھایا جاتا ہے یہ ہے ایک بنجر بھومی ہے جس میں ہر جگہ بڑی چٹانے ہیں جن میں فصلوں کے کوئی لکشن نہیں ہے اس بیچ ایڈم جیک کے گھاو پر کام کرتا ہے اور اسے بھوشے کی سیرنج کا انجیکشن لگاتا ہے جو اسے اپنے آپ ٹھیک کر دیتا ہے جیسے ہی دونوں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اچانکہ کتے کی بھوکنے کی آواز سنائی دیتی ہے اب تک وہ مانتے تھے کہ اس گریہ پر جیون کا ہونا صرف ایک افواہ ہے لیکن کتے کے بھوکنے سے انہیں پریڑنا ملتی ہے اور ایڈم آواز کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے تھوڑا ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد وہ ایک جنگلی جیسے دکھنے والے لڑکے کو کتے کو پکڑتا ہوا دیکھتا ہے ایڈم اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈرہا ہوا لڑکا کہتا ہے کہ سنیک ہیٹس پاس میں ہے اور بھاگ جاتا ہے درباکے سے کچھ ہی منٹوں کے بعد وہ سنیک ہیٹس دوارہ پکڑ لیا جاتا ہے جو واسطہوں میں مہیلاو کا جھنڈ ہے اور انہوں نے پرانے جمانے کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ جلدی سے چھوٹے لڑکے کو ویراست میں لیتے ہیں جبکی ان کا کتہ بھاگ جاتا ہے دوسری اور ایڈم اس عجیب جگہ کا نیرکشن کر رہا ہے تب ہی ایک بڑے سے بھکم نے اسے ہلا دیا وہ تورنت اپنی ہائٹے گڑی کے مادیم سے جیک کو فون کرتا ہے اور اسے بھکم کا سکین لینے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد ایڈم ایک بڑے مندیر کے سامنے آ جاتا ہے وہ چپکے سے اندر گھج جاتا ہے اور وہاں بڑی سنکیا میں مہیلاو کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے یہ پتا چلا ہے کہ اس گریہ پر مہیلاو ہر چیز پر راز کرتی ہے جبکی مردوں کو گنام بننے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے اور ان میں سے کچھ ہی کا اپیوک پراجنن کے لیے کیا جاتا ہے مندیر کے اندر مہیلاو اپنے سرفن لوٹ سے کچھ پراتھنا کر رہی ہے یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ دھارمیک مہیلا ایک ایسے گروپ سے سمبندیت ہے جس کو ٹیکسن چلاتی ہے اسی سمیں سرفن لوٹ بھی زمین سے آتا ہے وہ ایک بڑا سا کوبرا ہے پھر ہمارا پریچھے گریہ انٹریس کی رانی سمورو سے ہوتا ہے جو گروپ کے کام سے کم خوش میں لگتی ہے اس بھی چھوٹے لڑکے کو کمرے میں لائے جاتا ہے جیسا کہ ایڈم صدمے میں ہے اور درامی نظروں سے دیکھتا ہے ٹیکسن نے بتایا کہ لڑکے کو سرفن لوٹ کے لئے بلیدان کیا جا رہا ہے یہ سنکر لڑکے کی بہنڈ ڈو جو رانی کے سینکو میں سے ایک ہے ٹیکسن کو اور اس کے گروپ کے سدسیوں سے لڑنے لگتی ہے یہاں یہ پتا چلتا ہے کہ مندیر کے اندر کی مہیلائے دو گروپ میں بٹی ہوئی ہے ایک جو ٹیکسن کا کام کرتی ہے اور دوسری جو رانی کا کام کرتی ہے ڈو اکیلے لڑنا جاری رکھتی ہے اور اچانک سرفن لوٹ جھپٹا مارتا ہے اور گروپ کے سدسیوں میں سے ایک کو نگل لیتا ہے گسیل ٹیکسن اپنی مہیلاؤ کو ڈو کو پکڑنے کا آدیش دیتی ہے لیکن رانی انہیں روک دیتی ہے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ یہ صرف سیلڈ ڈیفنس تھا دونوں نیتا اپنی اپنی بحث میں پڑ جاتے ہیں لیکن تب ہی ایڈم جو ایک کونے میں چھپا ہوا ہے اس کو اپنے دوست کا فون آتا ہے جو کمرے میں سبھی کو سچیت کرتا ہے ٹیکسن تورنت اپنے سینیکوں کو اس کے پیچھے جانے کا آدیش دیتی ہے لیکن ایڈم اپنی بندوق کا اپیو کر کے بھاگنے رکھتا ہے ہنگامے کے دوران چھوٹا لڑکا بھی مندر سے بھاگنے میں سفل ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ایڈم اور چھوٹا لڑکا اس گرہ سے بچنے کے لیے سپیششپ کی اور بڑھتے ہیں حالانکہ ایڈم کے جانے سے پہلے اسے ٹیکسن کی ایک مہیلہ دوارہ پیر میں تیر مارا جاتا ہے پھر بھی جیک اور لڑکے کی مدد سے وہ سپیششپ کے اندر چلے جاتا ہے لیکن تیر میں جہر لگا ہے جس سے وہ دیرے دیرے ہوش کھو بیٹھتا ہے باہر رانی اپنی سینہ کے ساتھ آتی ہے اور ٹیکسن کے گروپ کو جانے کے لیے کہتی ہے پہلے تو وہ انکار کرتی ہے یہ دعویٰ کرتے ہو کی مہیلہوں کے لیے پرشوں کو مارنا پوری طرح سے قانونی ہے لیکن جب سومورو نے دعویٰ کیا کہ وہ رانی ہے اور ہر چیز پر اس کا عدیقار ہے تو وہ من مار کر چلے جاتی ہے اس کے بعد رانی سپیششپ میں پرویش کرتی ہے اور ایلینز کا سامنا کرتی ہے وہ پھر کچھ نکالتی ہے اور اسے ایڈم میں انجیکٹ کرتی ہے جس سے اس کی جان بچ جاتی ہے اگلے سین میں ایڈم اور جیک کو رانی کے محل پر لائے جاتا ہے جہاں وہ پرائیوٹلی ملنے میں کامیاب رہے جیک نے بتایا کہ جیو اس کے ان کے انساروں نے پتا چلا کہ یہ گرے مر رہا ہے اور اس لئے بکم اتنی زیادہ بر آتے ہیں گرے کے پاس بس دو مہینے ہی بچے ہیں پھر یہ گرے ختم ہو جائے گا بعد میں ایڈم کو پوستاچ کے لیے رانی کے ککش میں لائے گیا وہ اپنا پریچے دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ پرتفی گرے سے ہیں اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انٹریس کے لوگ پرتفی کے ونشج ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو ایک ہزار سال پہلے ایک ٹیرا فارمنگ مشن پر بیچا گیا تھا انہوں نے پہلے سو سالوں تک اپنے کاموں کی سوچ نہ دی لیکن اس کے بعد سبھی کمیونکیشنز بند ہو گئے پرتفی ایک گھاتک یوز سے گجر رہی تھی اور اس لئے انہوں نے انٹریس پر اپنے لوگوں کے بارے میں ادھک جاننے کی کوشش نہیں کری یہ سب سنکر رانی اچمبیت ہو جاتی ہے لیکن وہ پھر بھی دعویٰ کا سمرتن کرتی ہے کیونکہ ان کے لیجنڈز نے پرتفی نام کے گرے کے بارے میں بولا ہے جیسے ہی دونوں بات کرنا جاری رکھتے ہیں سنیک ہیٹس کا ٹاپک سامنے آتا ہے رانی سومورو نے بتایا کہ لگاتر بھکم کے کارن لوگ دھرم میں لوٹ آئے اور تب ہی ٹیکسن گروپ پاور میں آیا وہ ایک بہت شائی پریوار سے آتی ہے اور اس کا ماننا تھا کہ رانی بننا اس کی قسمت میں ہے لیکن جنتہ نے اسے نہیں چنا یہی کارنے کی وہ گروپ کو اکٹا کر رہی ہے تاکہ ایک دن وہ اپنے لیے سینہا سن لے سکے جہاں تک بڑے کوبرہ کا سوال ہے وہ ایسے ہی دکھائی دیا ہیران ایڈم یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ گرے مر رہا ہے اور سبھی کو ترنت خالی کر دینا چاہیے لیکن رانی آدمی کی بات نہیں سننا چاہتی اس کے بجائے بہت سال پہلے مردوں نے پرکاش کی ایک بڑی فلیش دیکھی جس میں بہت سے لوگ مارے گئے اس دن سے مہیلاو کا یہاں پر کابو ہے اور یادی مردوں کو غلط پایا جاتا ہے تو انہیں مارنا پوری طرح قانونی ہے کچھ ہی سمیں بعد رانی ایڈم کو ایک پرانی خدان میں لے جاتی ہے جہاں سبھی پرش مزدور کے روپ میں کام کر رہے ہیں رانی کے انسار مردوں کو یا تو بلی کے لیے یا تو گلامی کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی پرجنن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ایڈم اس جگہ کو پسند نہیں کرتا لیکن جب وہ اپنے وچاروں کو بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے پیٹا جاتا ہے اور یہاں سے لے جائے جاتا ہے درباکیے سے جب گارڈ اسے واپس رانی کے نواز تک لے جا رہے ہیں ٹیکشن کے گروپ دوارہ ان پر حملہ کیا جاتا ہے اور وہ گروپ رانی کے سبھی رکشکوں کو مار ڈالتے ہیں اور ایڈم کو پکڑ لیتے ہیں دکھ کی بات یہ ہے کہ یہاں دو بھی شامل تھی جیسے ہی وہ انتیم ساس لیتی ہے اس کا بھائی ویل اس کی مدد کے لیے آتا ہے لیکن تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے اس بچ ایڈم کو ٹیکشن کے ایک اکشوں میں لے جائے جاتا ہے جہاں سرفنٹ کوئن اسے ان کے گروپ میں شامل ہونے کے لیے کہتی ہے وہ اسے بہیک آنے کے لیے کس بھی کرتی ہے حالانکہ ایڈم بدھیمان ویکتی ہونے کے ناتے سیدھے منع کر دیتا ہے اس سے دونوں کے بیچ میں لڑی ہو جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ ایڈم کو چوٹ لگے رانی جیک اور ویل گال کی ڈریس میں اس کے بچاؤ میں آتے ہیں ٹیکشن واپس لڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن رانی کے جانے سے پہلے ایک ہی مکہ سے اسے بہوش کر دیتی ہے سرنگوں کے مادیم سے اپنے راستے پر جاتے ہوئے ایسٹرونوٹ گریہ کی ستیتی پر چرچا کرتے ہیں اور جیک نے کھلاسہ کیا ہے کہ ان کے پاس پہلے کی تلنا میں اور بھی کم سمیں بچا ہے رانی ان کی باتچیت کو سن لیتی ہے اور اپنا لوکیٹ نکالتی ہے جس میں ایک وشش پرکار کا تتوہ ہوتا ہے اس تتوہ کو بند زون نام کی جگہ سے نکالا گیا ہے وہ وہی استان ہے جہاں ایک ہزار سال پہلے پرتوی سے اسپیشی پترہ تھا یہ سنکر ایسٹرونوٹ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر وہ کسی طرح اس جگہ پر پہنچ گئے اور جہاچ کو فیڑ سے شروع کر لے تو وہ واپس پرچوی پر جا سکتے ہیں رانی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے سہمت ہو جاتی ہے اور ساتھ میں وہ بند زون کی اور بڑھنے لگتے ہیں راستے میں وہ کئی ٹیکسن کے گنڈوں سے بچتے ہیں اور کچھ ایسے لوگوں کو آزاد بھی کرتے ہیں جنہیں گلاموں کے روپ میں بند کر دیا گیا تھا جب وہ باہر پہنچ جاتے ہیں تو رانی سومورو ایسٹرونوٹ سے کہتی ہے کہ انہیں ابھی بھی کئی کلومیٹر کی یاترہ کرنی ہے کیونکہ بند زون ایک بڑی پہاڑی کے پیچھے ہے سرفین گروپ کے ہونے کے باوجود جیک اور ایڈم اپنی یاترہ جاری رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں کچھ ہی سمیں بات ایڈم رانی کو ان کے ساتھ آنے کے لیے منانے کی کوشش کرتا ہے یہ بولتے ہوئے کہ وہ پرتوی پر زیادہ سرکشت ہے حالانکہ وہ انکار کرتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ بے لوگوں پر شاشن نہیں کرتی ہے لیکن ان کی سیوہ کرتی ہے شاید وہ یہاں پر ہی مرنا چاہتی ہے تب ہی ایک بڑا بھکم پاتا ہے جس کے قارن گروپ نیچے گر جاتا ہے اس کے ساتھ جیک یہ راستہ نکالتا ہے کہ گرے کا وناشت نکٹ ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگیں ایک آدمی کے کنکال کے سامنے آتا ہے اور جب جیک اس کی جاج کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس ویکتی کی مرتیو لگ بگ نو سو سال پہلے ہوئی تھی اسی ورش جب انسان انٹریس میں آیا تھا آگے پتا کرنے پر اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس شیطر میں ایک ویسپوٹ ہوا تھا اور اس لیے زیادہ تر مرد مارے گئے یہ سنکر رانی کو پتا چلتا ہے کہ یہ وہی روشنی کی چمک تھی جو صدیوں پہلے ان کے پوروجوں نے دیکھی تھی کیونکہ وہ چمک پراکرتک کارنوں سے اتپن ہوئی تھی یعنی مرد نردوش تھے اس لیے ان سبی سالوں میں ان کا دھرم جس میں کہا گیا تھا کہ یہ پوروش خطرناک اور نکم میں ہے ایک جھوٹ پر بنایا گیا تھا یہ بات رانی کو اندر سے توڑ دیتی ہے لیکن لڑکیوں سے چلتے رہنے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس زیادہ سمیں نہیں بچا ہے اگلے سین میں گروپ برنٹ زون کے پاس آتا ہے جو ایک بڑا سا سپیس ڈوم کی طرح ہوتا ہے جیک اور ویل کنٹرول روم سے انجن کو پھر سے شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ایڈم اور رانی نیانتر کرنے کے لیے دوسرے کملے میں جاتے ہیں بہت محنت کے بعد ایسٹرونوٹ انجن کو پھر سے چالو کرنے کا پرابندن کرتے ہیں لیکن درباگیے سے ٹیکسن اور اس کا گروپ آتا ہے دونوں پکشوں کے بیچ ایک لڑی ہوتی ہے لیکن ایڈم ہائی ٹیک گیجٹس کے ساتھ زیادہ تر محلاؤں کو مار دیتا ہے اب کیول ٹیکسن بچی ہے لیکن وہ رانی کو لڑی کے لیے چنوٹی دیتی ہے جس کے لیے وہ سہمت ہے سب سے پہلے دونوں برابری سے لڑتے ہیں لیکن جلد ہی اپنی یود تکنیکوں کا اپیوک کرتے ہوئے رانی جیت رہی ہوتی ہے ٹیکسن حبلہ کرنے کے لیے اپنے چاکو کو آگے لے جاتی ہے لیکن ایک بار پھر رانی آسانی سے پلٹ جاتی ہے کچھ دیر کے لیے سرفنٹ کوئن سے لڑنے کے بعد رانی اسے ایک جنریٹر میں فیک دیتی ہے جس سے وہ گڑ جاتی ہے پھر بھی ٹیکسن ہار ماننے کو تیار نہیں ہے اور وہ رانی پر اپنے چاکو سے حملہ کرنے لگتی ہے لیکن اس بات ایڈم اس پر فائر کرتا ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے کنٹرول ڈوم میں جیک اسپیشپ شروع کرنے میں کامیاب رہا اور اب یہ اڑان بڑھنے کے لیے تیار ہے یہ جاننے کے بعد کی انٹرس پر کسی بھی اتیچار کے لیے پرش جمعہ دار نہیں ہے گرے مر رہا ہے رانی بھی جیک ایڈم اور ویل کے ساتھ پرتوی کی آترہ میں شامل ہونے کا فیصلہ کرتی ہے جلد ہی اسپیشپ اڑان بڑھتا ہے اور ہوا میں اڑتا ہے انٹرس کے سبھی لوگ حیران ہو کر اسپیشپ کو دیکھتے ہیں انہیں اپنی رانی کے بینا دیکھ کر ایڈم برا محسوس کرتا ہے اور سجاو دیتا ہے کی وے سبھی کو جہاج کے اندر لائے کیونکہ اس میں پانسو لوگوں کے لیے پریابت جگہ ہے جیک یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کرتا ہے کی خطرناک بکم جہاج کو نشٹ کر سکتا ہے لیکن ایڈم اور رانی رسک لینے کے لیے تیار ہے جلدی وے زمین پر پہنچ جاتے ہیں اور لوگ اس بڑے دھاچے کو دیکھ کر چوک جاتے ہیں جسے وہ پہلے برنڈ زون کہتے تھے رانی سومورو باہر نکلتی ہے اور سبھی کو اندر آنے کا عادیش دیتی ہے یہ بولتے ہوئے کہ ہمارا گرے مرنے والا ہے اس لیے وہ دور کے گرے میں جا رہے ہیں اس گرے میں کئی انے لوگ ہوں گے اور لنگ جاتی یا دھرم میں کوئی بھیدباؤ نہیں ہے یہ سن کر لوگ اتجت ہو جاتے ہیں اور وہ ترن جہاج میں آنے لگتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے کہ جیک اور ایڈم اسپیشپ کو گرے سے دور لے جا سکے ایک بڑے پیمانے پر بھکم سب ہلا دیتا ہے جب وہ باہر دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا سا کوبرا جہاج پر حملہ کر رہا ہے سمیں سماپت ہونے کے ساتھ ایڈم جیک کو چلنے کیوں بولتا ہے اور سوباگیے سے جیسے ہی وہ ایسا کرتے ہیں ساپ اسپیشپ سے نکلنے والی آگ کے کارن مر جاتا ہے اس کے ساتھ اسپیشپ انت میں اڑان بھڑتا ہے اور ہمیشہ کے لیے انٹریز گری کو چھوڑ دیتا ہے اس طرح کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں نوٹیفکیشن بیل چالو کریں اور چینل کو مدد کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے دل سے دھنیواز